کیا ہریانہ میں ایک قانون کا راز نہیں ہے؟ کیا ہریانہ میں اپرادی بے خوف گھوم رہے ہیں؟ کیا ہریانہ کے پولس ناکارہ بن چکی ہے؟ یمنا نگر کے رادول میں ہوئی واردات گمبیر سوال اٹھا رہی ہے ایک کالیج کے چھاتر کی سرعام اور دندہارے گولی مار کر ہتیا ہوئی ہے واردات کے وقت تو چھاتر ایگنام میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی دو گاڑیوں میں سوار ہو کر درجنوں حملہور آئے اور ایک چھاتر کا قتل کر دیا لیکن پوری واردات کالیج پریسر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو میں ریکارڈ ہو گئی تھی ان تصویروں میں سبھی حملہور صاف نظر آ رہے ہیں ایسے میں اس ریپورٹ کو گوھر سے دیکھئے گا تاکہ حملہوروں کو پہچان کر قانون کی مدد کی جا سکے اور پولس کو ان قاتلوں کا سراغ دیا جا سکے کیونکہ آپ اور ہم جب تک الارٹ نہیں ہوں گے لوگ مرتے رہیں گے حملے ہوتے رہیں گے اور سرکار اور پولس دعوہ اور وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی بھدوار کا دن تھا اور جگہ یمنانگر کا رادور علاقہ تھی ایمیلین کالیج کے باہر ٹاٹا سفاری اور پولیرو گاڑیا کا بھکتی یہ دیکھیں دونوں گاڑیوں سے درجنوں حملہور اتر رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں مندوک ہے تو کسی کے ہاتھ میں تلوار اور لوہی کی روڈ نظر آ رہی ہے ان حملہوروں کے ہتھیاروں پر تو آپ نے گور کر لیا اور اب ان کی سنکھیا بھی جان لیجئے یہ دیکھیں دونوں گاڑیوں سے اتر کر درجنوں حملہور کالیج میں داخل ہوئے ہیں یعنی حملہوروں کی سنکھیا درجن سے زیادہ ہے اور سبھی حملہور ہتھیاروں سے لیس ہیں ان حملہوروں نے ایمیلین کالیج کے بی او فائنل میں ایکزام دینے والے جھاتر یوگیش رانہ پر فائرنگ کی تھی اور اس وقت کچھ حملہور ہوا میں لوہی کی روڈ اور تلوارے لہرہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو ان حملہوروں کو نہ تو خانون کا لحاظ ہے اور نہ پولیس کا کوئی ڈر اس حملے کے جریئے بی او فائنل کے چھاتر یوگیش رانہ کی حدیہ ہوئی ہے اور پرکشہ کدر پر اس پر حملہ ہوا تھا ایسے میں خریانہ کی خانون بیوستہ پر سوال اٹھ رہے ہیں پریجنوں کی مطابق اس واردات کی وجہ پرانی رنجش ہے اور پچھلے دنوں بھی یوگیش پر جان لے واہ حملے ہوئے تھے پریجن کچھ حملہوروں کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں اس واردات سے پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے اگر وقت رہتے پولیس جاگ جاتی تو یوگیش کی جان بچائی جا سکتی تھی باوجود اس کے ڈی ایس پی بھولکمار بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ایک بار پھر دیکھ لیجئے سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہوئی ان تصفیروں کو جن کے جریعے لائن آرڈر کی پول کھل رہی ہے یہ دیکھئے کیسے بے خوف ہو کر کولیس کے پریشنر میں حملہور داخل ہوئے تھے اور ان حملہوروں نے سرے آم اور دن دہاڑے ایک چھاتر کی حدیع کی تھی سرندر مہتا ایم ایچ ون نیوز یمنا نگار